ایسا ہے کہ عالی عزت کو قافل قرار دینے رہا ہے تو عالی عزت کو قرار دینے رہا ہے اس لجو کر موضوع خلاق بات سے کافل ہوگا یہ تو پوسرے آنے ہیں اندر بات سوچ سو نہیں ہے بس اندر بات سوچ بلس نے دیئے ان کو تسلیم کیا بکل مفتیم ہے تسلیم کیا دیکھ لے ایسا ہے جی تسلیم کیا بکل مفتیم ہے موضوع یہ ہے کہ عالی عزت کافران جس نے بلکھا عالی عزت مقابل ثابت کرنے کے لیے تسلیم کیا اس لیے یہ بات ثابت نہیں ہوئی جی جیسے قوٹ پہ ہوتا ہے ابھی تو بہت ساری وجوہات ہیں ان وجوہوں میں سے ہم تو ابھی یہی کہتے ہیں چونکہ ترجمے کے ساتھ جو فیرست شائع ہوتی ہے انہی کی ہیں لیکن بات کو طول نہ دیتے ہوئے ہم نے ہمارے فریق مخالب مناظر جہا ہے مفتیمتیم رحمان صاحب انہوں نے کہا کہ یہ عالی حضرت موانا احمد رضا خان صاحب کی فیرست نہیں ہے بات کو طول نہ دیتے ہوئے ہم نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا کہ نہیں ہوگی جی ہم نے ان کی مار لیا اب یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائے کہ ان کے عالی حضرت کے ترجمے کے ساتھ یہ فیرست کس نے گسڑ دی یہ فیرست کہاں سے آ گئی یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ وہ یہ بتائیں کہ اگر عالی حضرت کی نہیں ہے تو پھر یہ کس کی ہے وہ شائع کرنے والا اس میں شامل کرنے والا وہ کون ہے اس کا پتہ لگانا تو چونکہ ان کے مسلک کی بات ہے ان کے دین و مذہب کی بات ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں چونکہ عالی حضرت کے ترجمے کے ساتھ فیرست انوانہ شائع تھی ہم نے اسی فیرست انوانہ کے تحت چونکہ انہوں نے دلیل کے طور پر وہ آیت پیش کی تھی تو ہم نے اس کو پیش کر دیا تھا اب یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ مفتی مطی الرحمن صاحب اپنے عالی حضرت کے داغ کو صاف کرنے کے لیے جو کس فیرست کا مرتب ہے اس کو واضح کرے کہ یہ فلاہ ہے اور اس نے یہ توہین رسول کی ہے اور توہین انبیاء کرنے والا جہاں وہ کافر ہے یہ ان کی مفتی مطی الرحمن صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کی نقل کریں نہیں ہم نے دیکھی اس میں یہ بھی تھا عقیدے کی بات نہیں تھی عقائد ہمارا پہلا موضوع تھا مولانا احمد رضا خان صاحب برینوی اپنے عقائد اور عبارات عقیدہ اور عبارت کی بات نہیں تھی عقائد اور عبارات ابھی تو شروعات ہی ہوئی ہے ابھی تو ایک ہی پیش کیا ہے انشاءاللہ بہت سارے ان کے اس طرح کے عقیدے اور عبارات پیش کی جائے گی کہ جس سے میں نہیں ان کو وہ لکھ کر دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی یہ کفریہ عبارت ہے شرکیہ عبادت عبارت ہے وہ مجبور ہوں گے ہمارے فریق مخالف انشاءاللہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے انشاءاللہ وقت کیا آئے گا وہ تو پتا چلے گا وقت پر آپ کو جی ہم کو جی چلیے چلیے ہاں ابھی تو یہ جی 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 سنا جی سنا نقل کر لیں جی جی لوگ سے کوئی کسی نمیرے تکیر رہے ہیں ہم صریف جاکر بھائی بولا رہا ہے تسکیر لقوان بھائی کیم نہیں سکی ہیں اگر ہاتھ جاکر بھائی نہ فرمائی نہیں افتیار دی رہے ہیں نہیں آپ بول رہے ہیں تو بلائیں نہیں آپ حضرات میں سے کوئی نہ بولے جس کو ہمیں ضرورت پڑے ہم بلوالے انہیں ضرورت پڑے وہ بلوالے یہ نہیں معنی فغر الدین صاحب معنی فغر الدین صاحب میرا کہنا یہ ہے کہ آپ جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نیچے ان میں سے کوئی نہ بولے ہمیں ضرورت پڑھ رہی آپ کی تو آپ کو بلوالیں گے انہیں ضرورت پڑھ رہی تو وہ بلوالیں گے بڑھ گئے ہمیں کوئی بات نہیں بات یہ ہو رہی ہے ہاں بالکل اگر کوئی بات سمجھ میں گیا بھائی آپ نہ بولیے بھائی بھائی جس کو سمجھے بھائی بھائی معنی فغر الدین صاحب معنی فغر الدین صاحب آپ غلط کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں بس ہم نے ان سے بھی کہہ دیا نہیں ہم نے ان سے بھی کہہ دیا ان سے بھی کہہ رہے ہیں جی دونوں سے کہا ہے تو صرف حق دے رہے ہیں انہی کو بولنے کا میں نے کب کہا جی آپ آئیے لہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ سنیے اور ان حضرات کو بات چیت کرنے دی چیت کرنے دی چیت کرنے دی مفتی متیور رحمان صاحب مفتی مطیور رحمان صاحب جو تحریر آپ ہم کو دے رہے ہیں اپنے یہاں آپ اس کو نقل کر لیجئے جی اور ہمارے بھی دستگت کرا لیجئے ہم جو آپ کو دیں گے آپ کے دستگت کرا کے ہم بھی اپنے پاس رکھ لیں گے آپ بھی نقل کرا لیجئے ہم بھی نقل کرا لیجئے اگر یہ فوٹو کا بھی نہیں باہر باہر جانے کے ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو اختیار ہے کاربند کو بھی کر لو پہلے میں تحریر سن کے مطمئن ہو جاؤں آپ کی ہم نے تو آپ کو سنا دی تھی نہیں سنا دی اس پر مطمئن نہیں اب تو آپ صحیح صحیح سنائیے مجھے میں دیکھتا ہوں اب وہ مطمئن تو آپ کو ہونا پڑے گا میں نے کبھی نہیں کہا آپ نے کہا تسلیم کیا میں نے تو کبھی تسلیم آپ کی نہیں کی ہے میں پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں اس کے بعد پھر رد و بدل کرنی پڑے میں نے آپ کو سنایا تھا مولانا احمد رضا خان صاحب کے ترجمے کے ساتھ فیرست عنوانات جس میں عقائد و مسائل کے عنوانات بھی چھپے ہوئے ہیں چونکہ فیرست عنوانات کے مسنف کا نام دوسرا نہیں اس لئے ظاہر یہی ہے کہ وہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحب ہی کی ہے اور اس لئے فیرست عنوانات کی روشنی میں انبیاء اور اولیاء کو شیطان قرار دینے یہ شیطان کو انبیاء اور اولیاء میں شامل کرنے کے وجہ سے خان صاحب کافر ہیں کیونکہ نبی کی توہین کرنے والا بالاتفاق کافر ہیں مذکورہ حوالے میں رضا اکیڈمی بمبائی کی فیرست و ترجمہ شائع کردہ مراد ہے بقول فریق مناظر مفتی مطیور رحمان صاحب تسلیم کیا تو فیرست عنوانات معنی احمد رضا خان صاحب کی مرتب کردہ نہیں ہے جی اس لئے میرا مراد بقول بقول فریق مناظر مفتی مطیور رحمان صاحب تسلیم کیا مفتی مطیور رحمان صاحب تسلیم کیا کہ آپ تسلیم کیے جی بقول آپ کے بقول فریق مناظر مفتی مطیور رحمان صاحب تسلیم کیا کے لئے میں نے تسلیم کیا میں نے تسلیم کیا بقول فریق مناظر مفتی مطی الرحمان صاحب میں نے تسلیم کیا کہ یہ فیرست عنوانات مولانا احمد رضا خاص صاحب کی مرتب کردہ نہیں ہے اس لئے میرا مطالبہ ہے مفتی مطی الرحمان صاحب مرتب کا نام تحریری طور پر متعین فرما دے تاکہ اس کفری توہین و غلطی کے لئے اس شخص کو متنبہ کیا جا سکے اور غلطی کے لئے اس شخص اور اس پر حکم شرع لاغو کیا جائے جناب والا آپ کافر کر رہے ہیں اور ابھی تک عالی حضرت کیونکہ آپ میرے ہی بقول تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ عالی حضرت کی نہیں ہے تو تسلیم کرنے کے بعد بھی آپ کافر کیسے کہتے ہیں آپ کافر کرنے کا ثبوت دیجئے آپ جہیں پہلے اس مرتب کا نام متعین کیجئے کہ فیرست کو مرتب کرنے والا کون ہے پہلے ہم مرتب مرتب کا نام آپ کے ذمہ داری ہے آپ کے دین و مذہب کا مسئلہ ہے چلی اگر میری بھی ذمہ داری ہو آپ کے بقول تو جب تک ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے آپ کافر کیسے کہہ دیئے یہ بتائیے آپ آپ نے کافر کیسے کہہ دیا کافر کہنے کا ثبوت کیا آپ کے پاس اس سے بڑی گستاخی اور توہین کیا ہوگی ہمی آلیہ السلام کی عالی حضرت کی نے گستاخی کی ہے اس کا ثبوت کیا آپ کے پاس ان کے ترجمے کے ساتھ لگی ہوئی ہے ان کے ترجمے کے ساتھ جو لگ جائے سب انہی کی ہے آپ یہ بتائیے پھر کس کی ہے یہ بتائیے یہ دیکھئے یہ کتاب ایک منہ سن لیے آپ اس کتاب کی بات نہ کریں صرف اس ترجمے کی بات اس کتاب کیوں نہیں کریں گے آپ کو ہم ثبوت دیں گے جب اس کا نمبر آئے گا تو اس کی بات کرنا ہے ہم اس کا ثبوت دینے کا طریقہ تو یہ کہ سب جو بات کہیں کہ قانون یہ ہے تو قانون کی کتاب دکھائیں گے یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک دونوں کی ہے یہ وہی قانون کی کتاب یہ ہے مختصر المعنی اس کتاب کا نام مختصر المعنی ہے آپ یہ اس کتاب کی بات کریں اس وقت اور اب قانون کی کتاب تو آپ پوچھیں قانون کی روشنی میں دیکھئے گا کہ کیا سے دیکھئے گا آپ یہ کتاب تو آپ بھی مانتے ہیں یہ کتاب مختصر المعانی کیا یہ مختصر المعانی قانون شرع کی کتاب ہے پہلے اب وہ چن لیے پہلے یہ اس بات کی ہے نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں مختصر المعانی ابھی آپ کہہ رہے تھے قانون کی کتاب ہے کیا اس میں قانون شرع بیان کیے گئے ہیں یہ قانون ہے کہ کون کتاب کس کی ہوگی کیسے نہیں ہوگی یہ اس کا قانون ہے یہ قانون شرع کی کتاب ہے یا نہیں یہ بھی شریع طریقہ ہے کہ کون کتاب کس کی مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی کیا ہوگا آپ بات کو آپ بلاو جا آپ ان لوگوں کو سننے دینا نہیں چاہتے کہ یہ لوگ سننے سمجھ لیں آپ بیچ پر ڈسکر کر لیں کبھی مختصر معنی کو لا رہے ہیں مختصر معنی کو یہ کیا سمجھے گے اچھا چلیے آپ ایسا کیجئے کہ پہلے آپ جس کتاب پر بات ہو رہی تھی آپ پہلے آپ بول جائیے میں چھپ رہتا ہوں پھر مجھے بولنا آپ مجھے بولنے دیجئے آپ چھپ رہی آپ پہلے جہاں اپنی تحریر دیجئے وہ طریقہ استیار کرو یا تو آپ بولو یا ہم بولیں ہاں یہ بہت بڑے عجیب مسئلہ ہے نہیں نہیں اسی تحریر کے سلسلے میں یہ کتاب ہے نہیں نہیں آپ پہلے تحریر دیجئے یہ تحریر ہی کے سلسلے میں کتاب ہے تحریر کے بارے میں کتاب ہے لوگ چھپ ہوئی ہیں بھائی ذاکر یہ آپ میں سے کوئی بھی دیکھئے یہ تحریر کے سلسلے میں کتاب ہے کہ اس کتاب میں قرآن شریف کی ایک آیت نقل کی گئی ہے یہ لکھا ہے کما فی قولہی تعالی اس میں لکھا ہوا ہے آپ صرف اس کتاب کی بات کریں آپ صرف اس کتاب کی بات کریں آپ ان کو مختلف معانی میں نہ علچائیں پھر آپ بولیے پندر میں سن لیتا ہوں پہلے اس کو مکمل کر لیتا ہوں میں اسی کو مکمل کرنے کیلئے بول رہا ہوں یہ آپ کے طلابہ نہیں ہے جی نہیں آپ حسن میں ان لوگوں کو سننے نہیں دینا چاہتے کہ ان لوگوں کو سننے کے صحیح بات سمجھ لیں آپ سننے نہیں دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو یہ لوگ سن کے صحیح بات سمجھ لیں آپ بیچ میں ڈسٹرپ مت کیجئے آپ بولیے میں چھوپ رہتا ہوں یا پھر میں بول ہوں آپ چھوپ رہتا ہوں دونوں میں سے ایک بولے گا آپ بھی بول رہا ہوں پہلے ان لوگوں کو سن لینے دیجئے میں تحریر کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں نا تحریر کے سلسلے میں کتاب دکھا رہا ہوں کہ تحریر کا طریقہ کیا ہے وہ سن لیجئے پہلے ہم کو آپ تحریر دیجئے تحریر کا طریقہ پہلے میں بتا دوں کہ تحریر کا طریقہ کیا ہے ہم نے پوچھا یہ قانون شرع کی کتاب ہے کا جی بتا دیجئے میں قانون شرع پڑھ رہا ہوں سن لیجئے میں قانون شرع پڑھ رہا ہوں اللہ کی کتاب قرآن شریف کی آیت نقل کی ہے وہ قرآن شریف کی آیت قانون شرع نہیں ہے جو قرآن شریف پڑھئے نا میں قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ قرآن شریف پڑھئے نا مختصر المعانی کیوں پڑھ رہے ہیں کیا قرآن شریف زبانی نہیں پڑھی جا سکتی ہے کیا میں کہہ رہا ہوں کہ مختصر المعانی کیوں پڑھ رہے ہیں مختصر المعانی میں قرآن شریف کی آیت نقل کی گئی ہے قرآن شریف کی آیت لکھی ہے میں اسی کو پڑھ رہا ہوں تو آپ قرآن شریف میں کہہ گئی آیت کیا قرآن کریم کے اندر یہ آیت نہیں ہے تو قرآن صریف کا اگر اس میں لکھی گئی تو کیا یہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے جب قرآن کریم کے اندر موجود ہے تو قرآن موجود ہے اس میں پڑھئے نا نہیں ہم اس میں پڑھیں گے تو آپ کا کیا نقصان ہو رہا قرآن صریف پڑھ رہے ہم آپ کا نقصان کیا ہے اب وہ بحث سے الگ ہے بحث سے الگ نہیں ہے بحث سے الگ نہیں ہے آپ بھاگ رہے دیکھئے آپ بھاگ رہے ہیں لوگوں کو سننے نہیں دینا چاہتے ہیں ہم نہیں بھاگ رہے ہیں میں تحریر کے سلسلے میں یہ بات سنا دوں آپ لوگوں کو میں آپ لوگوں کو سناوں گا پہلے آپ جو ہے اپنی تحریر کو مکمل کر لیجئے اس کے بعد جو ہے آپ سنایے میں تحریر میری مکمل ہے تحریر میری مکمل ہے میں اپنی سنا رہا ہوں آپ کی تحریر مکمل نہیں مان رہا ہوں میں نہیں اگر مکمل ہے تو سنایے کیا ہے میں تو اس کا سنا چکا ہوں نہیں ہم بھی سنا چکے آپ کو تسمع کر رہا ہوں تو آپ نے تو مان لیا تھا میں ابھی نہیں مان رہا ہوں آپ کی تحریر کو اب یہ ٹھوڑا ہی ہوتا رہے گا جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے سن لیجے کہ قرآن شریف کی آیت کے سنسلے میں میں بہت بتا رہا ہوں میں اس میں لکھا ہے کمافی قولہی تعالی یہ دیکھئے یہ دیکھئے قرآن کریم موجود ہے نا اس میں کیوں نہیں پڑھتے ہیں آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے وہ کتاب ہے دوسری کتاب ہے دوسرے فن کی کتاب ہے وہ فن سے الگ ہے کمافی قولہی تعالی اللہ کا قول میں پڑھا ہوں آپ جہاں یہ لکھا ہوا شرائط کے اندر موضوع سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی آپ موضوع سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں سننے نہیں دینا چاہتے ہیں آپ سننے نہیں دینا چاہتے ہیں کہ لوگ سن کر صحیح بات سمجھ نہیں لے کہیں اس لئے آپ گربر کر رہے ہیں توہین تو آپ نے کیا کہ رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو گدھے سے تصمیح دے دیا ہے آپ نے ابھی آئے گی بات جب وقت آئے گا تو کھلے گا یہاں موضوع جو ہے آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان کی تکفیر ہے یہ ہے موضوع اس کی اس کی فلان کی تکفیر یہ موضوع سے الگ چیز ہے اس لئے موضوع سے ہٹ کر آپ بات نہیں کر سکتے آلہ حضرت کی تکفیر آپ نے کی ہے تو ان کو کافر دلائل قطعیہ سے آپ ثابت کیجئے رہا کس نے کیا لکھا ہے اس کی تکفیر یہ ہمارے موضوع سے نہیں ہے آپ ہٹ کر گفتگو کر رہے ہیں اس لئے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آلہ حضرت کی تکفیر ہی پر صرف گفتگو کیجئے کہ آلہ حضرت کافر ہیں فیرست کی روشنی میں فیرست آلہ حضرت کی ہے یہ قطعی ہے اور اسی کی روشنی میں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کافر ہیں تو اس کو قطعی شکل دے دیجئے تاکہ سب لوگ اس کو سن لیں اور موضوع سے ہٹ کر کے فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا اس کی نشان دے یہ وقت گزاری ہے یہ تو آپ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ مطالبہ کر رہے ہیں نا آپ سوال کر رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں اس لئے آپ دونوں مناظر موضوع سے ہٹنے کے لئے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے بحثیت صدر میں دونوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں یہ تو بات ہو چکی ہے اب ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ یہ فیرست آپ کے آلہ حضرت معلہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کی نہیں ہے تو پھر آپ صرف یہ بتا دیجئے اس کا نام لکھیے وہ کون ہے میں اسی سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ سوال کا جواب پھورا سن لیئے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں میرے سوال کا جواب نہیں ہے پہلے آپ سن لیئے اس کے بعد کہیے گا میں دینا چاہتا ہوں آپ پہلے سن لیئے اس کے بعد کہیے گا کہ جواب نہیں ہوا یہ دیکھیں سننے نہیں دینا چاہتے ہیں وہی میں کہا رہا ہوں دیکھتے ہیں وہ کہا چاہ رہے کہ آپ سمجھے اچھا آپ میں بولوں ان سے نہیں ہم بتا رہے ہیں آپ بولیے چلیے اس میں فیرست میں جس نے بھی فیرست بنائی فیرست بنانے میں غلطی ہو گئی کہ ایک لفظ ایک آیت جو وہاں نہیں لکھنی چاہیئے تھی وہاں لکھ دی اور یہ دیکھئے تو اس کی بنیاد پر وہ کہا رہے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا اور اس کو ہی نہیں آلہ حضرت کو بھی اس بنیاد پر کافر قرار دے رہے ہیں جبکہ یہ دیکھئے کتاب یہ کتاب ہے وہ ہماری ان کی سب کی مسلم ہے یہی کتاب ہے جو ہمارے مدلسے میں بھی پڑھائی جاتی ہے ان کے مدلسے میں بھی پڑھائی جاتی ہے اس کتاب میں لکھ رہے ہیں کما فی قول ہی تعالی اللہ تعالی کے قول میں ہے یہ ورفع بازہم ورفع بازہم یہ لکھا ہے فوق بازن درجات یہ قرآن شریف کے آیت نقل کیا ہے یہ آیت قرآن شریف میں ورفع بازہم باز ورفع بازہم درجات ہے فوق بازن یہ نہیں ہے جس نے بھی کتاب لکھی یہ کتاب لکھی ہے ان سے غلطی سے یہ لفظ قرآن شریف میں بڑھ گیا ہے قرآن شریف کی آیت لکھنے میں یہ لفظ بڑھ گیا ہے اور قرآن شریف میں کوئی لفظ بڑھا دینا قرآن شریف میں کوئی لفظ گھٹا دینا جو گھٹا دے جو بڑھا دے وہ مسمان نہیں کافر ہو جائے گا مگر چونکہ غلطی سے ان سے بڑھا ہے ہم نہیں مان سکتے کہ ایک مسلمان نے جان بوجھ کے آیت گھٹا دی ہے بڑھا دی ہے تو نہ تو ہم ان کو کافر کہتے ہیں نہ وہ ان کو کافر کہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ غلطی سے بڑھ گیا ہے ہم بھی مانتے ہیں غلطی سے بڑھ گیا ہے تو غلطی کی بنیاد پر ہم ان کو کافر بھی نہیں کہتے وہ بھی کافر نہیں کہتے ہیں اور یہاں غلطی ہو گئی ہے کاتب سے میں نے کہہ دیا کہ غلطی ہو گئی ہے مگر اس کے باوجود وہ آل حضرت کو کافر کہہ رہے ہیں اگر غلطی کی بنیاد پر غلطی فرید بنانے والے کی اینے کی ہے آل آہت کے ترجمے کے ساتھ چھپ گیا ہے صرف تو اس غلطی کی بنیاد پر آل حضرت کو کافر کہہ رہے ہیں تو یہاں تو چھپ نہیں گیا ہے صرف بلکہ ایک آیت میں قرآن شریف میں دو لفظ بڑھا دیا گیا ہے یا بڑھ گیا ہے تو چاہیے ان کو کہ یہ کتاب جس نے لکھی ہے جیسے وہ کہنے جس نے فرید بنائی ہے فرید بنانے والے کا نام معلوم نہیں اور یہاں کتاب لکھنے والے کا نام معلوم ہے حضرت علمہ سعد الدین تفتہ زانی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بذرگ اس لئے ان کی کتاب ہم بھی پڑھا رہے ہیں وہ بھی پڑھا رہے ہیں تو پھر ان کے بارے میں ان کا کیا ارشاد ہوگا ان کو چاہیے کہ پھر ان کو بھی کافر کہیں قرآن شریف میں تو الفاظ بڑھا دیا قرآن شریف پہ کریں اور ایک دن سے نہیں یہ کتاب کب سے چھپ رہی ہے اور یہ کتاب بھی چھپی ہوگی کتب خانہ رشیدیہ جامعہ مسجد دہلی سے چھپی ہے یہ کتاب تو جنہوں نے چھاپا یا جنہوں نے کتاب لکھی مولانا ان کو بھی کافر کہیں ایک ہی جرم کی بنیاد پر بلکہ وہ جرم حلقہ ہے کہ صرف آل آیت کے ترجمے کے ساتھ پریس والے نے چھاپ دیا رضا کیجمی والے نے چھاپ دیا تو آل حضرت کو کافر کہ رہے ہیں اور یہاں صرف پریس والے نے ساتھ میں چھاپ نہیں دیا قرآن شریف کی آیت کے بیچ میں دو لفظ بڑھا دیا گیا ہے مگر اس کے بوجود ان کو کافر نہیں کہتے ہیں تو اگر اسی جرم کی بنیاد پر آل حضرت کو کافر کہتے ہیں تو ان سے زیادہ جرم کی بنیاد پر ان کو کافر کہنا چاہیے ان کو بڑا کافر کہنا چاہیے ان کو کافر نہیں کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کفر در حقیقت نہیں ہے یہ آل حضرت کی دشمنی میں اور اپنا عیب چھپانے میں آل حضرت کو کافر قرار دے رہے ہیں یا جس نے بھی فرض بنائی ان کو کافر قرار دینا چاہتے ہیں یہ دلیل قطعی نہیں ہے آپ کے بات مکمل ہو گئی کیا اب آپ بولی آپ کے بات مکمل ہو گئی اس کے اندر جو بھی ہے وہ متعین ہے کہ غلطی کرنے والا کون ہے ہم آپ سے یہی سوال کر رہے ہیں وہ غلطی کرنے والا کون ہے اس کو تو بتا دیجئے وہ غلطی کرنے والا کون ہے اس کو ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہے کون اس کا تو پتا چلے ہمیں وہ غلطی کرنے والا کون ہے ہم کو تو معلوم نہیں کس نے غلطی کیا ہم معلوم ہے پھر بھی آپ کافر نہیں کر رہے ہیں یا معلوم ہے پھر بھی کافر نہیں کر رہے ہیں ہمارے عقابی نے اس پر تنبیح کی دکھائیے تنبیح کیا کی ہے جی اس کا ہاشیہ دیوبند کا ہے جسی دیوبندی عالم کا لکھا ہوا ہے ہاشیہ آپ دکھا دیجئے کہ دیوبندی عالم کا لکھا ہوا ہے آپ ذرا کتاب لے لیجئے ٹھیک ہے میں بھی اب مجھے بتا دیجئے ہاں نکال دیجئے ہاں تنبیح ہے کیا ہے اور ان کے کون دیوبندی عالم نے تنبیح کی ہے ہاں تنبیح سے صرف کافر کہنے سے کام کے لئے ہاں شہر جمین شہر جمین وہ ارے یہ شہر جمین نمبر موسیقی 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 مفتی مطیور رحمان صاحب یہ قرآن کریم میں یہ آیت نکال کر ذرا دکھائیے موسیقی 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 دکھا ہوگئے گا قرآن شریف بھیجیں آیت نمبر بتاتا ہوں دیکھ لیں گے آپ آ کے لے جائیے بھائی کیا نام ہے یہ لے جائیے وہیں سے پڑھ دیجئے کیا ہے قرآن پاک میں ہے اور مختصر معلی میں جو چھپ گئی ہے یہ غلطی سے چھپ گئی ہے فوق بازن کا لفظ نہیں ہے فوق بازن کا لفظ نہیں ہے یہاں اس آیت میں آیت میں ہی ہے دوسری جگہ ہے آپ اس میں حوالہ دیا ہے کہاں کیا پل کر رہے ہیں آپ دکھا دیجئے کہ کہاں ہے دوسری جگہ کہاں ہے آپ پہلے لکھ کے دیجئے میں تو سب سے سامنے بولڈ رہا ہوں آپ نے جوا کیا ہے کہ اس میں غلط نقل کیا ہے تو آپ لکھ کے دیں گے کہ ہمیں سب ہمیں لکھ کے دیں گے ہاں یہ لکھ کے جاتے ہیں کہ غلط نقل کیا ہے ہاں توکہ کھانا بھی پرانے نہیں ہے توکہ بازن درجات کا لفظ نہیں ہے بازن درجات کے پہلے لفظ فوقہ نہیں ہے پرانے یہاں پر وہ رفعہ بازن درجات انہوں نے کہاں پر کی آیت دیا ہے یہ حوالہ مکجن کیا ہے کہیں بھی ان الفاظ سے نہیں ہے کہیں بھی ان الفاظ سے نہیں ہے فوقہ بازن درجات فوقہ وہ رفعہ بازن درجات نہیں فوقہ پر آپ کو اعتراض ہے نا یہ آیت دہا سے ماہ تک وہ رفعہ بازن فوقہ بازن درجات نہیں ہے تو غلطی کیا ہوئی غلطی یہ ہوئی کہ یہ جس طرح آیت یہاں لکھی ہوئی ہے یہی پوری اسی طرح کی آیت ہمیں کہیں بھی پورے قرآن میں دکھا دیجئے آپ یہ لکھ کر دیجئے بس یہ پورے قرآن میں کہیں دکھا دیجئے اور غلطی جہے آپ یہ بھی لکھئے کہ غلطی جہے کس لفظ کے لکھنے پر غلطی ہوئی ہے وہ بھی لکھ دوں گا اب وہ اپنے آپ جائر ہو جائے گی نہیں نہیں یہ لکھ کر دیں گے لکھ کے دے دوں گا بھائی میں لکھ کے دے دوں گا موسیقی 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 یہ کوئی ڈیکس رکھتے بھائی یہاں کتاب رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے یہاں کتاب رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے یہاں کتاب رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے یہ آئے میں پریشانی ہو رہی ہے یہاں کتاب رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے انجام شخص آدمی میں پریشانی ہو رہی ہے مولانا اس کی نقل کر دیجئے پہلے سنا دوں قرآن کریم میں ورفا بادہم درجات ہے اور مختصر المعنی میں ورفا بادہم فوق بادن درجات لکھا گیا ہے تو ورفا بادہم اور درجات کے درمیان فوق بادن کے الفاظ بڑھ گئے ہیں اس لئے مخالف مناظر مہانا نظر محمد صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے ہی مقرر کردہ قائدے سے مختصر المعنی کے مصنف حضرت علمہ سعد الدین تفتازانی علی رحمت کو کافید قرار دیں اور ہمیں اس کی تحریر بھی لکھ کر دیں اور دوسری کا جو آیت ہے وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے ورفا بادہم ہے وہی تمہیں کہہ رہا ہوں وہاں کم کا فرق ہے جس کے الفاظ ہے رکھ جائیے حاضر و غائد کی ضمیر کا فرق ہو گیا وہاں شکریہ 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 موسیقی 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 ہم نہیں فوق آبادن درجات تو جہاں فوق آبادن ہے وہاں اس سے پہلے بادکم ہے بادہ ہم نہیں ہے تو ذرا سا ان کا حوالہ بھی لکھ دیجئے وہ رفع بادہ ہم کے بعد فوق آبادن درجات نہیں ہے دونوں آیتوں کا حوالہ کریم آپ کے پاس ہے صفحہ نمبر ذرا سا لکھ دیجئے آیت نمبر میں لکھ دیتا ہوں اور یہ بھی لکھ دیجئے کہ انہوں نے جو ہے ان آیتوں کے اندر اضافہ کیا ہے یا کم کیا ہے کمی کی ہے یہ زیادتی کی ہے اس کے بھی ذرا سا واضح کر دیجئے وہ بھی واضح کر دیتا ہوں من صورت ہے آیتوں کے لئے کہ اندر اقمان بھی لکھ دیتا ہوں کیا ہے وہ بھی لکھ دیتا ہوں یا جو ہمارے اگران بھی لکھدیا اور سایتنے کے لئے موسیقی 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 ملانا وہ تحریر آپ کو جا رہی ہے تحریر آپ کو سنا دی گئی اب آپ پہلے تحریر تو جا رہی ہے تحریر تو سنا دی گئی ہم نے آپ سے وہ کہا تھا نا بھی تو وہ جو حوالے جات لکھ کر ہم کو بتائیے کہاں ہے وہ وہ لکھ کر تو جا رہی ہے آپ کے پاس ہاں جا رہی ہے اب وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ اپنے ہی قائدے سے اگر یہ آیت صحیح ہے آپ دیکھ لیے گا تو پھر آپ اللہ مسادہ دین تفتہ زانی کو پہلے کافر کہیے میں نے پہلے کہا تھا کہ مفتی مطیور رحمان صاحب خلط مبحث کرنا چاہتے ہیں یہاں آیت کی کمی اور زیادتی کا مسئلہ ہے کمی الفاظ کی کمی ہو گئی یہ زیادتی ہو گئی اور وہاں جہاں وہ آیت انبیاء علیہ السلام پر پیش کی ہے جس کا تعلق جہاں شیطان سے وہاں کمی اور زیادتی نہیں ہے تو مفتی مطیور رحمان صاحب بتائیں گے کیا وہاں بھی اس آیت میں کمی اور زیادتی ہیں یا انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی توہین کی ہے میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مفتی مطیور رحمان صاحب کی عادت ہے خلط مبحث لوگوں کے ذہن کو دوسری طرح متوجہ کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا اس لئے آپ جہاں سیدھا سادھا وہ بتائیں اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہم دیں گے لیکن یہاں تو کمی اور زیادتی کا مسئلہ ہے اور یہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے آپ ہی کے آلہ حضرت کے ملفوضات میں بہت ساری جگہ پر یہ ہے لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ جو ہم نے فیرست مزامین ترجمہ آلہ حضرت سے پیش کی تھی آیا اس میں بھی کمی اور الفاظ کی کمی اور زیادتی ہے یا اس میں انبیاء علیہ السلام کی توہین ہے آپ یہ بتا دیجئے حضرات افسوس کی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گویا ان کے نزدی قرآن شریف میں کمی بیشی کرنا کفر نہیں ہے قرآن شریف میں کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کو یہ صحیح مانتے ہیں غلط نہیں مانتے ہیں کفر نہیں کہتے ہیں یہ کہ کفر آئی ہے بات یہ ہے کہ اگر یہاں یہ کہتے ہیں وہ کساب غلطی سے کمی بیشی ہو گئی ہے قرآن شریف میں اگر جان بوجھ کے قرآن شریف میں کوئی کمی بیشی کر دے تو اللہ کی توہین ہے کہ اللہ کی بات غلط تھی تو اللہ کی توہین کفر نہیں انبیاء علیہ کی توہین ان کے نزدی کفر ہے ہمارے نزدی جس طرح سے اللہ کی توہین کفر ہے انبیاء علیہ انبیاء کی توہین بھی کفر ہے مگر چونکہ جان بوجھ کے نہیں کیا غلطی سے لگ گیا ایک لفظ جیسے وہاں وہ جو فیرز بنائی ہے جس نے بھی بنائی فیرز بنائی ہے ان کو لکھنا چاہیے تھا غیر اللہ انوان قائم کرتے ہیں غیر اللہ دور سے سنتے دیکھتے ہیں جیسے شیطان بھی غیر اللہ ہے وہ بھی دور سے سنتے دیکھتا ہے غیر اللہ کے بدلے لفظ لفظ بدل گیا آگیا انبیاء اولیاء تو وہاں وہ کافر کہتے ہیں اور یہاں قرآن شریف میں لفظ بدل گیا تو یہاں کافر نہیں کہتے ہیں وہاں ایک آدمی کے اپنے الفاظ میں رد و بدل ہو گیا غیر اللہ کی جگہ انبیاء اولیاء لگ گیا تو کافر ہو گیا اور یہاں اللہ کے کلام میں لفظ بدل گیا یہاں کافر نہیں ہوا یہ بتائیے مولانا یہ آپ لوگوں آپ لوگوں ابھی تو ابھی تو میں بول نہ ہوں بھائی اچھا بول لے بول لے میں نے تو آپ کی بات پوری خاموشی کے ساتھ سنی تھی پندر میٹر دس میرے جو بھی میں بول لوں پانچ میرے بول لانے دی حضرات غور فرمائیے ذرا اور مولانا آپ بھی غور کرو آپ ایک آدمی کے اپنے الفاظ بدل گئے غیر اللہ کی جگہ انبیاء اولیاء ہو گئے آدمی کے الفاظ اپنے بدل گئے اور یہاں اللہ کے جو قرآن کریم میں الفاظ ہیں وہ بدل گئے تو قرآن بدل جائے تو آپ کے نزدیک کفر نہیں اور آدمی کی اپنی بات بدل جائے غلطی سے تو وہ کفر ہو جائے اگر وہ کفر ہے تو یہ اس سے دبل ریڈبل سی ڈبل کفر ہونا اس کو ہونا چاہیے تھا کہ یہاں اللہ کی کتاب ہی بدل گئی یہ قرآن کے الفاظ ہی بدل گئے ہیں وہاں تو اس کے اپنے الفاظ بدلے ہیں مولانا قائدہ کے مطابق جس طرح آپ نے وہاں ان کے اپنے الفاظ بدلنے کی بنیاد پر بدلے تھے الفاظ کن کے جس نے ترتیب دیئے تھے الفاظ معلوم نہیں وہ کس نے ترتیب دیئے تو اس کی پاداش میں جرم ایک آدمی سے ہوا تھا غلطی سے اس جرم کی بنیاد پر جرم جس سے ہوا اس کو نہیں دوسرے کو پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں آپ آلہ حضرت کو کافر کہ رہے ہیں گولی کسی کی لگ گئی دوسرے کو تو جس کی گولی لگی اس کو بھی بہرحال پھانسی پہ نہیں چڑھایا گولی غلطی سے لگی ہے لیکن اس کو تو چھوڑ کے آپ ابھی چھوڑ رہے ہیں آلہ حضرت کو پھانسی پہ چلا رہے ہیں کافر مان رہا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے غلطی کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا صرف اب اپنی آبرو بچانے کے لئے لاج بچانے کے لئے یہاں آپ لوگوں کو بھڑکانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آلہ حضرت نے رد و بدل کر دیا ہے توہن کر دی ہے اسی لئے وہ کافر ہو گئے مولانا اگر آلہ حضرت کو کافر کہنا ہے تو آلہ حضرت سے پہلے سب سے پہلے آپ کو علمہ سادودین تفتہ زانی کو کافر کہنا پڑے گا اور کافر ہونے کی تحریر مجھے لکھے دینا پڑے گی تب اس کے بعد میری تحریر آپ ہو جائے گی مفتی مطیور رحمان اس کو رہے تھے یہ مجھے سنا رہے تھی کہ خلط موست نہیں ہو رہی اچھ آپ کو کم سنائے دیتا ہے جی کم سنائے دیتا ہے آپ اچھا سن رہے ہیں ان کو نہیں بولنا چاہیے صدر موطر ان کو نہیں بولنا چاہیے آپ ان کو جو ہے اب اگر ان کو مناظر کی سنگید تم لنگڑے ہو کی اچھے ہو یہ جسمانی آئر کے بارے میں یہاں پر کشمت دیجئے میری گزارش ہے کہ اگر ان محترم کو زیادہ شوق ہے مجھے تو ان کا نام بھی معلوم نہیں کیا ہے اگر ان کو زیادہ وہ ہیں تو یہ مفتی مطیور رحمان صاحب کی بگل میں آ جائیں جی تاکہ ان کو کوئی ان کو جب آپ بتائیں تو ان کو کوئی دکت اور پریشانی ہو اور دوسرے کو بھی کوئی دکت نہ ہو پہلے مفتی مطیور رحمان صاحب سے ہمارا مطالبہ یہ ہے ایک تو وہاں چونکہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی توہین کی ہیں انبیاء علیہ سلام کی توہین اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ لکھ کر دیں کہ الفاظ کے بڑھانے یا گھٹانے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے یہ لکھ دی دونوں تحرین مولانا آپ یہ لکھ دیجئے کہ قرآن شریف کے الفاظ گھٹانے بڑھا دینے سے کافر نہیں ہوتا آدمی ابھی آپ نے کہا تانا کہ ہم ہمارا آپ کا کیا یہ تو پرانے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں تحریف کر دے اپنی طرف سے رد و بدل کر دے تو کافر ہو جائے گا پوری دنیا جانتی مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ قرآن شریف میں کوئی اگر اپنی طرف سے گھٹا پڑھائے تو کافر ہو جائے گا مفتی مطی الرحمان صاحب یہ لکھ کر دے دیجئے آپ لکھ کر دیجئے کہ کافر نہیں ہوگا نہیں آپ نے کہا نا آپ لکھ کر دیجئے ہم تو جب بات میں لکھ دیں گے پہلے آپ لکھ کر دیجئے یہ شرائط مناظرہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہوگی شرائط میں لکھ دیتا ہوں بھائی نہیں میں مطالبہ کر رہا ہوں میں تیار ہوں میں لکھ لکھ نہیں تو آپ مجھے مجھے لگا چکے ہیں وہ حکم ہم لکھ دے دیجئے یہ لکھا ہوا ہے مفتی صاحب آپ بول رہے تھے میں خاموش تھا مجھے بھی کچھ کہنے دیجئے پانچ ہیں فریقین میں سے ہر ایک کو یہ حق ہوگا کہ جو بات مناظرے میں کہی جا رہی ہے اسے فریق مخالف سے لکھوانا چاہے تو لکھوالے مناظر کو اپنے دستگت کے ساتھ لکھ کر دینا ہوگا آپ نے یہ بات کہی ہے تو آپ کو لکھ کر دینی ہوگی میں ایک دو منٹ لگیں گے لوگ سمجھ رہے کہ سب بران شریف میں کٹا پڑا دینا ان کے نزدیک کیا ہے